بسم اللہ الرحمن الرحیم خرشید شاہ صاحب منسٹر ووٹر اسورسز محترم جناب مولانا اسد صاحب وزیر مواصلات محترم جناب منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب محترم جناب پروفیسر چودری ایتن اکبال صاحب وزیر پلاننگ اور محترمہ مریم اور انزیب صاحبہ سوائی وزراء اکرام ممبران قومی سوائی اسیمبلی اور سینٹ سکر کے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا اس کی وجوہات میں جانا جانا ضروری بھی ہے لیکن یہ موقع نہیں اگرنا رنگ بھنگ پڑ جائے ہی تو آج چوہی صاحب آپ کا منام نہ لے سکا ماں بھی چاہتا ہوں تو آج یہ منصوبہ سکر ہیدر آباد موٹروے ایم سکس اس کا سنگِ بنیاد رکھا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فرد و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگِ بنیاد بلکہ تیس ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو سندھ کے عوام کو سکر کراچی ہیدر آباد یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا اس کے لئے میں جناب مولانا عصد رحمان صاحب کو جناب وزیراعلا سندھ جناب شاہ صاحب کا منسٹر پلیننگ جناب ایسن اقبال صاحب کا اور تمام متلکہ اداروں کا اینچے اور جتنے بھی درجہ بدرجہ جو ادارے اس میں شامل ہیں ان سب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مشترکہ کابشوں سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے اور مجھے پوری اور مجھے پوری امید ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ موٹروے کا حصہ اس ہی کوالٹی کا ہوگا جو کہ پاکستان کے باقی حصوں میں موٹروے بنی ہے اس سے زیادہ تو قبول ہوگا مجھے اس سے کم قبول بلکل نہیں ہوگا اور اس کے لیے مولانا عصر صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری تندہی سے اپنی تمام قوتیں بروے کار لائیں گے اور ساتھ ساتھ وہ باقیدہ اس کے لیے وہ دعا بھی کریں گے اور کیپٹن آگا صاحب کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ ہائیس کالٹی کہ یہ موٹروے بننی چاہیے اس طریقے سے شمال سے جنور یہ پاکستان کی موٹروے مکمل ہو جائے گی اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس موٹروے کی تکمیل کو پر پوری نظر رکھیں جس طرح آپ نے پورا ہاتھ بٹھایا ہے اسی طریقے سے یہ ہماری ایک جوائنٹ ایفٹس ہے یہ انشاءاللہ اس کوالٹی کو اور کمپلیشن پیریڈ کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے یہ موٹروے کا یہ جو حصہ ہے سیگمنٹ سکھر اور ہیدر آباد یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سے اس کو اچیف کیا جا رہا ہے باقی جو حصے ہیں وہ سب کے سب وہ یا تو وہ لونز ہیں جی ٹو جی ہیں لیکن اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے اس کو ایک کمپلیش کیا جائے گا یہ تین سو چھے کلومیٹر ہے تین سو چھے کلومیٹر ہے جی 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 تین سو سات ارب روپے کی لاغت سے یہ مکمل ہوگا اور جس طرح میں نے کہا کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ یعنی پرائیوٹ سیکٹر وہ اس کو اپنے ذرائع سے مکمل کرے گا گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس میں وہ چپن کرے گا سات ارب یا آٹھ ارب روپے نو ارب روپے جو یہ جی جو ہے لیکن اس کے بعد جب یہ مکمل ہوگا تو وہ کمپنی باقیدہ پروفٹس میں حیثہ دار ہوگی اپنی جو اس کی کاؤسٹ ہے وہ اس سے نہ صرف کاؤسٹ وہ ریکاور کرے گی بلکہ منافع حاصل کرے گی اس کے لئے میں سمیتا ہوں کہ اب منسٹر آف پلاننگ کو آگے بڑھنا چاہئے اور پاکستان میں اس بنیاد پر ٹریبل پی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی بنیاد پر جو اہم منصوبے ہیں ان کی پلاننگ کریں تاکہ اس ملک میں اس موڈل کو فروغ ملے میں یہاں پر جناب با مرادل شاہ صاحب کو مبارک بات دیئے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ موڈل کو فروغ دینے کیلئے بڑی خاطرخواہ انہوں نے کاوشے کی ہیں اور اب وفاق کو چاہئے کہ پورے پاکستان میں جس طرح یہ منصوبہ کنشیف کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جگہوں پر بلوچستان میں کیپی میں پنجاب میں اور جگہوں پر یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کو فروغ دیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں سعید خرچی شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں بھائی ہیں اور ہمیں انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں ہم سب کے لئے اللہ تعالی اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ علیل ہیں آپ سب سے ہم اپنے درخواست تک ان کے صحت کے لئے آپ دعا فرمائیں ہمارا احساسہ ہے سندھ کی شان ہے تو شاہ صاحب شاہ صاحب نے جو جو فرمایا سکھر روڑی جو پل کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ میاں نوازشف صاحب کے زمانے کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا تو میں آج شاہ صاحب اس کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز کی بنیاد میاں محمد نوازشریف لکھی اور اس کے ممار میاں محمد نوازشریف تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور طرح ملی ہے اور اس میں ہمیں مزید اس میں ہمیں بڑھوتی رانی ہے اور میں سو فیصد متفق ہوں کہ بلوچستان سے اپ کنٹری جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ موٹر ویگ اس لیے ہمیں اس میں بڑی تیزی سے کام کرنے چاہیے اور ایسین اکبال صاحب اور اس درمان صاحب اس میں آپ فیل فور اس کو ٹیک اپ کریں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت عام صوبہ ہے بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے اس لیے ہمیں اس صوبے کو آگے بڑھانے کیلئے اب دیکھیں کہ گوادر پورٹ ہے گندم آ رہی ہے بار سے ملینز او ٹنز ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے نہیں جی وہ خرچہ پڑے گا کس بات کا خرچہ پڑے گا کہ جی جو ان لینڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ہمیں اڈیشنل خرچہ پڑے گا اگر ہم گوادر سے لے کے جائیں گے اپ کنٹری میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی جو سندھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ملکہ علاقے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جہاز کراچی آئیں اور کراچی سے وہ گندم جو ہے صبح سندھ اور آگے جو ملکہ علاقے ان کو دی جائے تو جو اب کنٹری پنجاب دوسرے علاقے ہیں ان کو گوادر سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا گوادر پورٹ آپریشن ہوگی اور وہ پھر ہم آہستہ آہستہ یہ گرواز پڑے گا نہیں جی ہمیں ان لینڈ جو فریڈ کاؤسٹ بڑھ جائے گی میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہ کیا اسی بہانے اسی بنیاد پر ہم گوادر پورٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو ہم آہ دھدکار دیں گے جہاں پر ارب اور ڈالر خرچ موئے اس کو ہم آہ ختم کر دیں گے یہ ہے وہ بنیاد جو کہ پاکستان کے بعض سوموں کے جو علاقے جو پیچھ رہ گئے ہیں ان کی گلے اور شکایات کی یہ بنیاد ہے کہ افسر شاہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ان سوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دور میں آگے لے کے چلنا ہے شامل کرنا ہے کہ اس بہانے کہ جناب ان لینڈ فریڈ کاؤسٹ بڑھ کہ میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو کارٹل جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے یہ ان کے پیچھے ان کی کرشمہ سازی ہے میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا اور پھر میں نے ان کو بتایا یہاں پر میرے جو معزز وزراء اور سپیشل اسسٹن تشریف فرمائے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہم نے جو بعض گندم کی جو سعودے کیے تھے اس میں مطلقہ جو وزیرِ ہمارے کامرس ہیں جناب سید نوید کمر اور ان کے جو سٹاف ہے پھر فوڈ سکیورٹی کے انہوں نے مل کر بڑے محنت سے گندم کی اپنا جو کم سکم قیمتیں نہیں لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے بھی پھر ہم نے ان سے مزید قیمت کم کرائی جو کہ قانون جس کی کوئی ہمیں پابندی نہیں کرتا وہ ہم نے چند ارب روپے ہم نے بچائے میں نے کہا چلو اگر تمہیں اتنی تمہیں تکلیف ہے کہ گوادر سے ان لینڈ کاؤسٹ بڑھ جائے گی تو یہ جو ہم نے بچت کی تھی سمجھ لو کہ یہ بچت وہاں پر استعمال ہو جائے گی خدارہ جانو کہ پاکستان پاکستان کی بنیاد ہے ان اقائیوں کے اوپر جس میں سندھ ہے بلوچستان ہے کیپی ہے پنجاب ہے اور شمالی علاقاجات اور ازاد کشمیر اگر ہم نے ان کو ترقی کی دور میں شامل نہ کیا اور آنے وہاں نے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اس لئے میں آج یہاں پر مہران کی وادیوں میں اور جو یہاں پر الحمدللہ یہ سندھ کی وادی یہاں پر بہت یہ پیروں اور فقیروں کی یہ وادی ہے میدان ہے میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیراعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروم علاقوں کو آگے لے کے چلے ہیں اس میں بلوجستان جو ہے وہ سر فرست ہے سندھ کے علاقے ہیں اور کے پی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر ایک آتھ اور بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جو جو کنسیشنیر جو بتائے تھے جن کے نام میچسس ٹیکنو سی ایم سی ہے میری مورن حسد صاحب سے اور آپ سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو پر پورا ان کو انکرش کریں پوری ان کی مدد کریں لیکن کوالٹی کو پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا میں خود میں جس جو میری عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں بری عادت سمجھ لیں یا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں اچانک پہنچ جاتا ہوں اور کوالٹی دیکھتا ہوں وہ ہوگا شاہ صاحب کو دوں گا ساتھ اور جاکہ یہ کوالٹی چیک کریں گے تاکہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اگر کوالٹی اچھی ہوگی کوالٹی اچھی ہوگی تو شاہ باش دیں گے کوالٹی اگر خراب ہوئی تو وہیں پر تھانے دار کو بلا کر وہیں بٹھا دیں گے کوئی اس میں ایک کمپرمائز نہیں ہوگا میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب آپ نے فلٹس کی بات کی ہے ڈادو کے علاقے میں بھی پانی کھڑا ہے کمبر شہداد کوٹ میں بھی بھی پانی کھڑا ہے میں یقیناً شاہ صاحب نے ان کی حکومت نے جناب ملاول بٹو صاحب نے زوزاری صاحب کی لیڈیشپ میں چلاب میں انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے مگر ابھی بھی بے پناہ کام باگ کی جاتا ہے بے پناہ فنڈز ہم نے دیئے ہیں خرش کیا ہیں لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے سور و سوماں ہیں ان کو آج سردی نے آگ گھیرا ہے وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں جی بدین بلکل بھی جب میں نے دادوں کی بات کی تو باقی علاقے میں جاں پانی کھڑا آپ آپ کی بات مان لیتا ہے سائن سائن بیٹھ جائے ہیں سائن تمام مانی مانی کھا دو با دو سوٹو کھا دو مانی سوٹو کھا دو نا ٹھیک تو بھائی بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ میں یہاں پر شاہ صاحب کے ساتھ نیکس ویک ہم جائیں گے ان علاقوں میں اور سلاب زدگان کے لیے جو کچھ بھی مزید ہوا ہم کریں گے بہت مشکلات ہیں بڑے چیلنجز ہیں لیکن ہم اپنے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور جو کچھ ہمارے بس میں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے انشاءاللہ ہمیں حاضر کریں گے چاہے وہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے یا دوسرے ان کی جو معاملات ہیں ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارے پاس وسائل کے پیسے ہیں وہ ان کی ہم قدموں میں نچاور کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دس پر دعا ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں اور ہم مل کر پاکستان کی اس کشتی کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کو ہم کنارے پر لگائیں گے خوشاری اور ترقی کے کنارے پر پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہم اس کو امین بن کر خدمت کریں گے پاکستان اللہ اللہ جادے آزم اللہ اللہ